مکیم کی رکنے سندھ اسمبلی ایرم عظیم فاروقی نے سلمان مجاہد بلوچ کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر اپنے رد عمل میں سلمان مجاہد بلوچ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا ان کا کہنا تھا کہ سلمان مجاہد بلوچ کہتے ہیں کہ انہیں میری وجہ سے مکیم سے نکالا گیا میں ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں سلمان مجاہد بلوچ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ کس بنیاد پر ڈی ایم سی کراچی کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں وہ ڈی ایم سی ایڈمنسٹریٹر سومرو سے ہر ماہ پچیس لاکھ روپے مانگتے ہیں جب سومرو صاحب نے شکایت کی تو ان کو دھمکیاں دی گئیں کچھ لوگوں کی تنخواہیں روکی جاتی ہیں اس کا حصہ سلمان مجاہد آمیر خان اور خواجہ اظہار کو دیتے ہیں سلمان مجاہد بلوچ کو نکالنے کی بات ہوئی تو سب سے زیادہ مخالفت ان دونوں نے ہی کی سلمان مجاہد بلوچ نے میرے خلاف وٹس ایپ گروپ میں نامناسب پوسٹ کی ہے انہوں نے کہا فی الحال کسی پارٹی میں نہیں جا رہی